ہم لوگ چرچہ کرنے جا رہے ہیں ایک وشش وشحہ پر وشحہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک عجیب سی بیار چلتی ہے اگر روہنگیا کی بات کریں اگر بانگلہ دیشیوں کی بات کریں ان لوگوں کی بات کریں جو پاکستان زندہ بات کے نارے لگاتے ہیں ان لوگوں کی بات کریں جو یہ نارے لگاتے ہیں افضل ہم سروندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں ہم ان لوگوں کی بات کریں جن کو چاہیے آزابی ہم ان لوگوں کی بات کریں جو یہ کہتے ہیں کہ مغل ہمارے پوروج ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آکرانتاؤں نے تاج محل اور لال کے لیے منوائے ہیں ہم ان لوگوں کی بات کریں جن کو لگتا ہے کہ وہ ہندووں کی سنتانیں نہیں ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے پوروج کہیں ایرابین کنٹریز میں رہتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس ماتر بھومی کے لیے سنزیدہ نہیں ہیں وہ اس ماتر بھومی کی پوجن نہیں کر سکتے وہ بھارت ماتا کو اپنی ماں اس لیے نہیں بنا سکتے کہ ان کا باپ کوئی اور ہے اور اس باپ کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو پوجن ہوتا ہی نہیں ہے میں ان سبھی لوگوں کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھارت سرکار سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اویگر مسلمانوں کے معاملے میں چین کا ویرود کرنا چاہیے تھا اویگر مسلمانوں کا جو ہیومن رائٹ کمیشن میں بات آئی تھی اس میں جو امریکہ پرستاؤ لے کر آیا تھا اس پرستاؤ میں بھارت کو امریکہ کا سپورٹ کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کا سپورٹ کرنا چاہیے تھا اویگروں کا سپورٹ کرنا چاہیے تھا وہ کیا پاکستان سے یہ پرشن پوچھیں گے کیا وہ مسلم کنٹریوں سے یہ پرشن پوچھیں گے بھارت نے اس میں اپسٹین رہنے کا اپنا فیصلہ دیا بھارت کی یہ بہت پرانی نیتی ہے اور بھارت نے یہ سدیو سے نرنے لے کر رکھا ہے کہ پشمی دیشوں کے دوارا جو ہیومن رائٹ کے نام سے کھیل کھیلے جاتے ہیں ان کھیلوں میں بھارت ان کا سپورٹ نہیں کر سکتا پشمی دیش جو پارٹکولر کنسن اور ہیومن رائٹ کی بات کیا کرتے ہیں پورے وشو سے خاص طور سے ڈبلپنگ کنٹریز کو وہ ٹارگٹ بناتے ہیں وہ سارے ڈبلپنگ کنٹریز کو ٹارگٹ بناتے ہیں جن سے ان کو کبھی بھوشن میں خطرہ لگ سکتا ہے پشمی دیشوں نے کبھی رشیا کو ٹارگٹ بنایا تھا میرا کہنے کا مطلب USSR سے ہے کبھی انہوں نے USSR کو ٹارگٹ بنایا تھا کبھی انہوں نے اب انہوں نے چائنا کو ٹارگٹ کیا ہے اور بھارت کو بھی امریکہ لگاتار country of particular concern in case of human rights کہتا ہے in case of religious right کہتا ہے in case of religious freedom کہتا ہے religious intolerance کہتا ہے یہ پشمی دیش جو ایک مجھب کے ہیں میں ایک مجھب کی بات کرتا ہوں تو سنسار کو جو میرا بیوہجن ہے وہ اس بیوہجن میں میں چار حصوں میں سنسار کو باڑتا ہوں ایک حصہ وہ ہے جو برٹین یا یوروپ اور یوروپ کے اپنویش کے بعد بھی عیسائی دیش رہے یعنی کی وہ جن دیشوں میں گئے ان دیشوں پر ان دیشوں پر کابیج ہی نہیں ہوئے وہاں کی سنسکرتی بھی انہوں نے بدل کر اپنی سنسکرتی وہاں سوئکار کروائی اور اپنے لوگوں کو وہاں چھوڑ کر آئے کیبل جب دیتی ویشوید ہوا تو دیتی ویشوید میں اپنویش بات ختم ہوگا ایسا پرن لیا گیا اور وہ جو اپنویش بات ختم ہوگا اس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ اگر برٹین کا کبجہ ہے یوکے کا کبجہ ہے تو یوکے کی مہرانی کا اب اس پر کانونن ادھیکار نہیں ہوگا یا فرانس کا کبجہ ہے تھا تو فرانس کا ادھیکار نہیں ہوگا جرمنی کا اٹلی کا یا میں کہوں ڈچ کنٹری کا کسی کا بھی جس کا بھی یورپین کنٹری کا اپنویش تھا اس اپنویش پر وہاں سے وہاں کی سنسکت سے کنٹرول نہیں ہوگا لیکن سائٹی کو ختم کیا اور اپنی مانسکتہ وہاں چھوڑ دی یا اپنے لوگ وہاں چھوڑ دیے جو وہاں پر آج بھی شاشن کر رہے ہیں میں بات کروں امریکہ کی میں بات کروں کینیڈا کی یا اور بہت سارے کنٹری آسٹلیا نیوزیلینڈ جیسے ہیں ان کنٹریوں کے اگر میں بات کروں تو وہ عیسائیت وہاں چھوڑ گئے اپنے لوگوں کو وہاں چھوڑ گئے ساؤٹ افریقہ جیسے کنٹری میں بھی وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ گئے آج وہ بھی آج بھی مانسک روپ سے پور روپیڈ وہ یورپین کنٹریز کے اپنیویش کی طرح کام کرتے ہیں یعنی کی اگر یورپین کنٹریز کو کبھی آبشکتہ پڑتی ہے تو آسٹلیا نیوزیلینڈ یا میں بات کروں ساؤٹ افریقہ کی امریکہ کی کانادہ کی میکسکو کی یہ سب ان کے ساتھ کھڑے دکھائی پڑتے ہیں اب ان کنٹریو میں لیڈرشپ کسی کی ہو سکتی امریکہ کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے کبھی بریٹین کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے کبھی فرانس کی کبھی اٹلی کی کبھی جرمنی کی کبھی ہالنڈ کی کبھی پولین کی کبھی یوکرین کو بھی اس میں سمیٹا جا سکتا ہے ان کی کبھی اسٹریلیا کی کبھی نیوزیلینڈ کی کبھی ساؤت آفریقہ کی ان کسی بھی کنٹری کی وہاں لیڈرشپ ہو سکتی ہے لیکن یہ کنٹری صدیب ہی سنسار میں ایک جھٹ دکھتے ہیں اس کا کارن ہے ایک پشمی مان سکتا عیسائیت کی مان سکتا اس لیے وہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں اور ان کا ایسا سمہو کہ وہ دوسرے کسی بھی بھاگ پر کسی اور پرجاتی کا آدھیپتہ نہیں ہونے دیتے دوسرے شبدوں میں بات کروں تو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسلامی دیش تو یہ اسلامی جگت ہے ایک اسلامی حصہ ہے اسلامی سوچ ہے اسلامی سوچ کہیں اسلام کے چاروں اور ہی گھومتی ہے سنسار کے کسی بھی استان پر رہیں کیوں نہ رہیں تیسرے پرکار کی سوچ سوروے بھونت سکھنا کی ہے جو بھارتی لوگوں کی سوچ ہے بھارت ایک ہندو راست ہے اور بھارت میں ہندو سنسکرتی ہے بھارت میں چار چیزیں جس وقتی کے پاس ہیں وہ وقتی ہندو ہے وہ اگر ستے اس کے پاس ہے اس کے پاس اگر شیلتہ ہے سہشنتہ ہے اس کے پاس اگر تپ ہے اور اس کے پاس اگر سمرپن ہے کرونا ہے تو وہ ہندو ہے اس کی پوجہ پتتی مجھب کوئی بھی ہو جب وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہی تو پھر وہ ہندو ہے ایسا ہندوستان کے پورے بھو بھاک پرکار کا سبھاؤ ہے تو ایک تیسرے پرکار کا سبھاؤ یہ ہے اور چوتھے پرکار کا سبھاؤ جو بھی کچھ ورشوں سو ورشوں سے چل رہا ہے میں کہوں کہ وہ کومنیزم ہے کومنیزم مدلعب لیفٹ سامیواد جس کی اپنی مان سکتا ہے وہ ریلیجن پر وشواس نہیں کرتا وہ کنٹریوں پر وشواس نہیں کرتا وہ اکانومی لوگوں پر لوگوں کے دوارہ ستہ استھاپت کر کے وہ سنسار کو بدلنا چاہتا ہے وہ سنسار پر ساشن کرنا چاہتا ہے اس کو ریلیجن یا مجھب سے کوئی مطلب نہیں ایسے کنٹریوں میں اگر آپ کہیں تو اس میں چین اور چین کے ماتحد جو دیش آتے ہیں یا چین کی مانسکتہ سے لگے ہوئے دیش ہیں وہ آتے ہیں ایسے چار بھو بھاگوں میں ایسے چار مانسک بھاگوں میں میں وشو کو بانٹا ہوں اب یہ چاروں مانسک بھاگوں میں سب سے سہشنو اگر کوئی ہے تو وہ ہندو ہے وہ ہندوستان کا وقتی ہے مجھب اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے جب ہندوستان کے ہی لوگ ہندوستان کے اندر کا وقتی جب یہ کہے کہ میں ان تین میں سے ایک ہوں ان تین میں سے ایک ملکہ میں سہشنو نہیں ہوں میں ہندوستان کی بھومی پر کرونا نہیں رکھتا میں سمبیدنا نہیں رکھتا میں تپسوی نہیں ہوں مجھے سمرپن کا بھاو نہیں ہے میں ست کے آدھار پر یدھ نہیں لڑنا چاہتا میں اسط سے لب جہاد کر کے لوب دے کر کنورزن کر کے یا کسی پرکار سے بھی ستہ استحفت کر کے بھارت پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں تو پھر بھارت بھومی اس کو نکارتی ہے یہ بھارتی صبح ہزاروں ورشوں سے ہے وہ چاہیں بدھ کا پرادرباؤ ہوا ہو بھارت میں اور بدھ کے فالوورز نے جب یہ کہا ہو کیبل بدھ تو ایسی پرسطی میں بھارت نے بدھ کی فلوسپی کو بھی نکار دیا تھا اور بدھ کی فلوسپی نے کہیں پوروطر میں شرن لی لیکن بھارت میں بدھ ایک آئیڈل بن کر رہ گئے وہ جب کہتا ہے کیبل تو پھر ایسی پرسطی میں کیا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں جب بھارت میں اسلام کے نام سے ساشن آیا اور اس نے کہا کیبل اسلام تو بھارت کے لوگوں نے اس کا ورود کیا اور نرنتر ایک ہزار ورشے سے اس کا ورود چلا آ رہا ہے حالانکہ بہت بڑی آبادی اس مان سکتا کو سوکر کر چکی لیکن پھر بھی جب کوئی یہ کہتا ہے کیبل اسلام تو ہم ورود کرتے ہیں یہ ہمارے صبحوں میں ہیں یہ بھارتی بھومی کے صبحوں میں جب کوئی کہتا ہے کیبل عیسائی کیبل عیسی مسیح تو پھر بھارت بھومی کے صبحوں میں ہیں کی وہ ورود کرتا ہے یعنی کی ہندوت کا ورود اگر کسی سے ہے تو وہ یہ کی ان تین مان سکتاؤں میں سے وہ یہ کہے کی میں کیبل کومنزم مانتا ہوں میں ماتر بھومی نہیں مانتا میں بھارت بھومی نہیں مانتا میں بامریز نہیں مانتا میں بھارت کے سنسکار سنسکرتی نہیں مانتا میں کیبل اور کیبل سامنے بعد مانتا ہوں تو بھارت میں ورود ہونا صبح بک ہے بھارت کے تین یہی تین نیچرل دشمنی دشمن ہے جو بھارتی لوگ مان کر چلتے ہیں سناتنی مان کر چلتے ہیں کہ ہمارے نیچرل دشمن ہے اب ایسی پرسیتی میں بھارت سے جب آپ کہتے ہیں کہ اویگرز کا سپورٹ کریے اور چین کے وردہ کھڑے ہو جاؤ تو سوال ان لوگوں سے میں الٹا پوچھتا ہوں کہ کیا انہوں نے ان دیشوں سے جس میں یو اے ای آتا ہے جس میں سعودی ربیہ آتا ہے جس میں پاکستان آتا ہے جس میں قطر آتا ہے جس میں اور بہت سارے کنٹری جو اسلامی جگت میں اپنے آپ کو اگرنی بھومکہ میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جگت میں لیڈرشپ ایکوار کرنا چاہتے ہیں ہم سے ہی اسلام چلتا ہے اور ہم اسلام کے ٹرو فالوور ہیں ان لوگوں سے کسی نے پوچھا ان دیشوں سے کسی نے پوچھا کہ چین کا سپورٹ کیوں کیا چین کے پکش میں کھل کر پاکستان کیوں کھڑا ہوا ایسے لوگ جو بھارت میں روہنگیا کے نام سے بوال کرتے ہیں بنگلہ دیشیوں کے نام سے بوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھاوی بھائی ہیں اس لئے بھارت میں ان کا رہنا لازم ہے اور ہم بھارت میں ان کو رکھیں گے لیکن وہ جب سی اے اے کا قانون آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہندو جو کی پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے سینٹالیس میں باپس آ جانے چاہیے تھے نہیں آئے ان کو ہم یہاں ناغرکتہ دیں گے اس کا وہ ویرود کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیبل ہندووں کو نہیں مسلمانوں کو بھی اس تھان بھارت میں دیجئے ایسے لوگ کیا پاکستان سے پوچھ پائے کہ کیوں نہیں پاکستان میں روہنگیاں کو اس تھان دیا جاتا ہے کیا وہ پوچھ پائے کہ کیوں نہیں خالی کے دیشوں میں روہنگیاں کو اس تھان دیا جاتا ہے ایسا ہی کچھ اویگر کے ماملے میں آیا میں یہ فیلوسیپیکل بات ہے یہ سیدھانتک بات ہے اس سیدھانتک بات کو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سیدھانت کے بینا کیا ہوا یونیچارسی میں وہ سمجھ آنے میں تھوڑا سمجھ سے آ سکتی ہوا کیا امریکہ کے نترتوں میں دو دیشوں کے لیے ایک پرستاؤ آیا ایک پرستاؤ آیا ان کا اویگروں کے لیے چین کے خلاف اور یہ کہا گیا کہ چین میں اویگروں کا منوعدکار کا اولنگن ہوتا ہے ایسے دس لاکھ اویگر ہیں جن کو ڈیٹینشن سینٹر میں لمبے سمجھ سے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی آبادی نے بڑھ سکے یہ بات ہے شنجیان کی جو اس کو کبھی ایسٹ ٹرکی کہا جاتا تھا یا ایسٹ ٹرکستان کہا جاتا تھا آپ سوچئے کہ یہ کبھی سوائت اچھتر ہوا کرتا تھا چین نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد سوائت جنشیان کہا یا شنجیان کہا ایسے ہی انہوں نے طببت کو بھی سوائت طببت کہا تو سوائت تو کہا لیکن کتنا آٹونومی دھی یہ دیکھنے کی بات ہے چین نے کبھی بھی شنجیان میں اسلامی جو کٹرپنت ہے اسلامی سوچ ہے جو چین کے لیے کیا سارے سنسار میں کبھی بھی خطرہ کسی بھی کنٹری کے لیے ہو سکتا ہے یہ پروکش دکھائی دے رہا پرتکش دکھائی دے رہا ہے ایسی مانسکتہ کو کیسے دبایا جائے یہ چین نے بھرسک اسٹیٹیجی بنا کر کیا تو اگر مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا رکھا جا رہا ہے دس لاکھ سے اوپر لوگ ہیں ان کی محلاؤں کو جس سمیں وہ سنتان اتپتی کے لیے تیار ہوتی ہیں اس سمیں چینی لوگ ان کو ان کے گھروں سے لے جا کر ان کے ساتھ سہواس کرتے ہیں تاکہ ان کے اتپن ہونے والے بچوں کا ڈیریں بدلا جا سکے اتپن ہونے والے بچوں کو سنکر بنائے بلب وہ مشرت بنایا جا سکے اور ان کی جو پیدائش ہے ان کی جو بریڈ ہے وہ بریڈ کو کسی طرح سے سماپت کیا جا سکے تاکہ وہ چین کے لیے سہیوگی بھی ہو اور اسلام ایک کٹرپنت چین کو نقصان نہ پہنچا پائے اب آپ سوچئے اس سے بڑے منوادکار کے اُلنگن کہا ہوتے ہوں گے دوسرے پرکار کے سب سے زیادہ سنسار میں اگر کہیں منوادکاروں کا اُلنگن ہوتا ہے تو وہ پاک اکوپیٹ جمن کشمیر ہے پاک اکوپیٹ جمن کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو منوادکار کے نام سے کوئی ادھکار ہے ہی نہیں یہاں تک کی بجلی پانی بھوجن سوک کومنیکیشن جو بیسک ادھکار ہوتے ہیں منوادکار ان سے بڑے ہوتے ہیں جو بیسک جیوت رہنے کے لیے دکار ہیں وہ بھی پاک اکوپیٹ جمن کشمیر میں نہیں جنگردانہ کے نام پر بھی نہیں ہے اگر پاک اکوپیٹ جمن کشمیر میں کسی نے پاکستان کی نیتکہ بیروت کیا تو اس کا نام لسٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے تاکہ اس کو ڈھونا جا سکے یعنی کہ ان کے نام کی کوئی لسٹ ہی نہیں ہوتی ان کی جنگردانہ میں کوئی ستھان نہیں ہوتا ان کی کوئی تھانا کورٹ کچھری پولیس میں کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تو پھر آپ کس کو ڈھونیں گے اور کس کے ہیومن رائٹ کا وائلیشن بتائیں گے وہاں ڈیموگرافی لگاتار چینج کر کی جا رہی ہے اور کی جا چکی ہے ریسورسز کا استعمال لاہور کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ان ریسورسز جو اس ایریے میں سب سے زیادہ ہیں وہاں کے استھانی لوگوں کے لیے نہیں ہیں وہاں لگاتار اس پرکار کے اندولن چلتے رہتے ہیں اور اندولن کاری وہاں گائب ہوتے رہتے ہیں اس کا بھی پورے وشو کو کوئی خیال نہیں ہے تو آپ ایسے سمجھ لیجے کہ وہ لوگ بھی ہیں تو مسلمان کہنے کے لیے لیکن پاکستان جو اپنے آپ کو نیو اسلامی کہتا ہے وہ پاکستان بھی وہاں کے لوگوں پر اتیاجار کرتا ہے اور ہندوستان کے اندر مانوہ دیکاروں کا ریلیجس صدیقاروں کا اللنگن کر کے بھارت پر پرشن کھڑے کرتا ہے شاید عباس حسین نے یونوں میں کہہ دیا کہ بھارت اصحیشنو ہے مسلمانوں کے لیے بلکل وہی بات جو کی آمیر خان بھارت میں رہ کر کہے گے لیکن ان کو شہشنو تا کہیں وہاں اسٹامبول میں دکھائی دی ایسا ایک پرستاؤ اویگروں کے خلاف امریکہ لے کر آیا ترکی اس کا کوئی سپانسر ہوا پشمی دیشوں نے اس کا سپورٹ کیا یون ایچ آر سی میں یعنی کی یون ایٹی نیشنز ہیومن رائٹ کمیشن میں 47 سدسسے ہوتے ہیں 47 سدسسیوں میں سے 17 نے ان کے پکش میں ووٹ کیا جتنے ویسٹن کنٹری ہیں انہوں نے سب نے پکش میں ووٹ کیا 19 نے بپکش میں ووٹ کیا اور باقیوں نے واک آؤٹ کر دیا بھارت سعودی رویہ واک آؤٹ کرنے والوں میں سے تھا سعودی رویہ واک آؤٹ کرنے والوں میں تھا کیونکہ ترکی اپنے آپ کو اب آؤٹومن ایمپائر کو دوبارہ استھاپیت کرنا چاہتا ہے اور آؤٹومن ایمپائر کو اسٹیبلش کر کے پورے عرب پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ترکی یہ پرستاؤ اوئیگرز کے لیے لے کر آیا تھا کوئی سپانسر تھا امریکہ کا سعودی رویہ کی گردی چھیننا چاہتا ہے UAE کی گردی چھیننا چاہتا ہے اس لئے سوابھا بک ہے کہ UAE قطر جیسے دیشوں نے اوئیگروں کے ماملے میں نیگیٹیو ووٹنگ کر دی یعنی کی چین کا ساتھ دیا اور اوئیگروں پر کوئی اتیاجار ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں وہ کوئی human right کا violation نہیں ہے ایسا گھوشت کر دیا بھارت جس کی اپنی نیتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ human right کے نام سے پورے وشو میں developing countries کو target کرنا بند کر دی ہمارا ماننا ہے کہ چین اتیاجار کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہماری policy ہے اور policy یہ ہے کہ ہم جو developing countries ہیں ان کے خلاف human right کے پرستاؤ لانے کے ورود ہیں آپ ان پر اتیاجار مت کریے ان کو target مت کریے ان countryوں سے وقتیقت بات کریے اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں ایسا ہی ایک پرستاؤ شیلنکا کے خلاف بھی آیا شیلنکا کے خلاف پرستاؤ میں بھی ہم نے walk out کر دیا اور ہم نے اس میں یہ کہا کہ شیلنکا میں جو development ہو رہے ہیں وہاں پر جو پرانتی چناؤ ہونے ہیں وہاں پر جو چناؤ ہونے ہیں وہاں ستہ کا پریورتن ہونا ہے ہم particularly وہاں بات کر رہے ہیں جو ہندو وہاں رہتے ہیں ہندووں کے ایک بریڈ تمیل وہاں رہتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب بھائی بھائی بن کر رہے ہیں ان کے بیچ میں کوئی بھیدباؤ نہ ہو ایسے کر کے country of particular concern for India کر کے ہم ان سے بات کرتے ہیں لیکن ہم United Nations Human Rights Commission میں وہاں کی سرکار کے وردہ ووٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہاں پر human right کا friendly relation بنائیے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہماری policy human right کا یہ جو کھیل ہے سنسار کا جو رشیا کے خلاف کھیلا گیا ہے جو چین کے خلاف کھیلا جا رہا ہے جو کبھی کبھی ہمارے خلاف بھی کھیلا جاتا ہے اور ہماری economy چکی world کی سب سے growing economy ہے اس سمائے ہم پانچ میں نمبر کی economy بشکی بن چکے ہیں ہم چوتھے نمبر کے بلکل نزدیک ہیں اور تیسرے نمبر پر اگلے بیس ورش میں آ جائیں گے ایسی پرستی میں بھارت کے بھارت کو بھی بشمی دیش بشمی دیش target کریں گے اور چونکہ بھارت کو target کریں گے یہ ہم کو معلوم ہے اس لیے ہماری policy آج سے یہ ہی ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمیں UNSC میں United Nations Security Council میں اس تھائی صدستہ چاہیے تو ہماری maturity سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور وہاں صدستہ کی پہلا criteria ہم کسی پکش میں نہیں ہیں نہ ہم رشیہ کے پکش میں اور نہ ہی ہم چین کے پکش میں اور نہ ہی ہم امریکہ اور اس کے alliances کے پکش میں ہم ست کے پکش میں ہیں ہم کرونا کے پکش میں ہیں ہم صدبھاؤ کے پکش میں ہیں ہم تپ کے پکش میں ہیں ہم کسی اتیچار کسی کی targeting کسی کا پربھاؤ کسی پر دباؤ اس کے پکش میں بلکل نہیں ہیں اس لیے ہم نے اپنی policy کے انروپ چین کے support میں کوئی vote نہیں کیا امریکہ کے support میں کوئی vote نہیں کیا ہم نے وہاں سے abstain رہنا پسند کیا ہم وہاں سے گیر حاضر رہے کیونکہ ہم good and perfect country ہیں یہ ہماری policy ہے لیکن جو پرشن کر رہے ہیں کہ اوئیگر مسلمان ہیں ہندوستان کو support کرنا چاہیے تھا چین کے ورد چین تو ہمارا دشمن ہے یہ دشمن اتنے دن سے اتنے دن سے یہ تمام طرح کی باتیں جو کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے یہ کہا چین کے ورد کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ وہ گلوان اس نے کر دیا ہمارے conflict ان سے چل رہا ہے یہ موقع تھا کہ اس کے ورد کھڑے ہو جاتے ہم موقع کے تلاش کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم ست کے آدھار پر چلنے والے لوگ ہیں ہماری اپنی consistent policy ہے اور اس consistent policy کو ہی ہم follow کرتے ہیں یہ ہمارا سدھانتے پاکشہ ہے اور بھارت ویجیتہ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ پندرہ سو ورش سے پہلے کھاڑی میں کونسا سمپردائے تھا آپ کو ڈھونڈنے سے شو میں آج سے دو ہزار ورش پہلے ڈھائیزار ورش پہلے کونسی سنسکرتی کونسی سببتاتی اس کا ریکارڈ آپ کو نہیں ملنے والا لیکن بھارت میں آج سے پانچ لاکھ ورش پہلے کونسی سنسکرتی تھی اس کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا بھارت میں آج سے دس ہزار سال پہلے کونسی سنسکرتی تھی اس کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا اور اس کونٹینیویشن میں ہی بھارت آج بھی ہے اس کا مکھ کارن بھارت کا سدھانتک پکش ہے اس کا مکھ پکش بھارت کا ویلیو پکش ہے بھارت کے اپنے کچھ سدھانت ہیں اور ان سدھانتوں پر چلنے والا دیش بھارت ہے اس لیے ہماری ہستی کچھ دوسرے پرکار کی ہے اس کا نقصان بھی ہم کو ہوتا ہے لیکن وہ ہماری شکتی بھی ہے اس کو شتلتا کی طرح جو لوگ لیتے ہیں وہ بزدل مانے جاتے ہیں ہم بیسٹ ڈیفنسیب ہیں ابھی دشائرہ کاتے بھار نکلا ہے جس کو ویدیہ دشمی کہتے ہیں اور وہ شتر پوجن ہم کرتے ہیں کوئی بھی دیوی دیپتہ بھارت میں ایسا نہیں پوجا گیا جس کے ہاتھ میں شتر نہ ہو تو شاستروں پر شاستروں کے سدھانتوں پر چلنے والا بھارت شاستروں کا بھی پوجن کرتا ہے تاکہ شاستروں کو بچایا جا سکے تو شاستر اور شاستر ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں شتر شاستر اور ایک ہاتھ میں شاستر لے کر چلنے والا بھارت اور چونکہ دو ہی ہاتھ ہیں ایسا نہیں ہے ہم نے اسٹھ بھجاکاری دیویتاؤں کو منیتہ دی ہے یعنی کہ لیپتاپ بھی ہاتھ میں ہو سدھانت بھی ہاتھ میں ہو بھوش بھی ہاتھ میں ہو مانوطہ ہاتھ میں ہو اور شاستر ایک نہیں کئی کئی شاستر جتنے پرکار کے دشمن اتنے پرکار کو دشمنوں کو سماپت کرنے کے شاستر بھی بھارت کے ہاتھ میں ہو ایسی بھارت کا وچار ہے لیکن ہم کسی دوسرے کی اڑی میں کبھی ٹانگ نہیں اڑاتے اس لیے ہم اس کا ویروت کر گئے لیکن ان لوگوں کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ پاکستان نے کھل کر سپورٹ چین کا کیوں کیا اویگروں کے پکش میں ان کی اسلامی وچار کہاں چلا گیا تھا وہ ٹرکی کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں کتر کیوں نہیں دے رہا یوئی کیوں نہیں دے رہا سومالیا نے دیا کیبل مسلم کنٹریوں میں سومالیا نے دیا باقی پورے کی پورے مسلم جگت نے چین کے پکش میں دیا ہم نے ابسٹین رہ کر دیا ہم نے ابسٹین کیا برازیل نے ابسٹین کیا میکسکو نے ابسٹین کیا یہ سہدھانتک پکش کے دیش جو ابھی خاص طور سے ہم اور برازیل تو دعویدار ہیں یونیسی کی پرمنٹ سیٹ کے لیے اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کیا انہوں نے ان سے پوچھا جو ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اویگروں کے پکش میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے چین کے پکش میں کیوں کھڑے ہو گئے ہم چین کے پکش میں نہیں کھڑے ہوئے نہ ہی ہم اویگروں کے بھروت میں کھڑے ہوئے ہماری نیتی کے انسار ہم ابسٹین رہے اور ہمارا یہ سہدھانتک پکش ہے دیکھتے ہیں آگے بھوشت میں بھارت کی پولیسی کیسے چلتی ہے آگے کا اپ ڈیٹ میں آپ کو ضرور دوں گا تب تک اس کو تو شیئر کرتے ہی ہیں آپ اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ لائک بھی کرتے ہی ہیں میں آپ سے انورود کرتا ہوں کہ آپ لیکچر پورا دیکھیں جن کو سہدھانت بھارت کے جاننے ہیں جن کو بھارت جانتا ہے جاننا ہے وہ پورا دیکھیں خاص طور سے جو بچے کمپٹیشن دے رہے ہوتے ہیں ان کے انٹرویو پوائنٹ آو بیو سے اسی پرکار کے کوششن پوچھے جاتے ہیں میں موک انٹرویوز میں بیٹھتا ہوں اور پرشنوں کی جھڑی جس پرکار لگتی ہے تو یہ میرا انوہب ہے کہ جب تک آپ اس پرکار کی مانسکتہ نہیں بناتے پورے ویشو کے پرتی آپ کی مانسکتہ بکشت نہیں ہوتی تب تک آپ انٹرویو میں بہت اچھا نہیں کر پاتے ایسے کا جو آپ کو کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں بھی بہت اچھا نہیں کر پاتے تو ایسے انٹرویو کے لیے آپ ہمارے لیکچرز کو پورا سنیے آپ کو نشت روپ سے لاب ہوگا جہن جہ بھارت بندے ماترم